نمسکر سوالت ہے آپ کا میں ہوں انامکہ پانڈی ان کو سادھی وردی میتانات کیا گیا ہے مہی ائر فورس بیس اور جیسل میر ائر بیس کی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے ساتھی ویریفیکیشن کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے ان کو ٹائے ہیں کہ کچھ لوگ بجرات کے راستے سے بارتی سیمہم پرویس کی ہیں اور ان کو ان کو غلط ارادے ہیں تو اس سمند میں ہمستانی اس طرح پر باقی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جس میں بی ایس ایف ہے آرمی ہے ائر فورس ہے ان سے بات کی ان کو بھی الیٹ کیا ہے سمند آرکشن کے معاملے میں سرکار کو سمند نیتاؤں کے طرف سے دیا گیا آلٹی میٹم ختم ہو گیا ہے حالانکہ سرکار اور وارتہ کاروں کی بات چیت جاری ہے مہین سمند جاتیوں کے آرکشن کے مدے پر کانگرس نے بی جے پی پر آروپ لگایا ہے کانگرس پر دیش مہسیجو گر راج گرگ نے کہا ہے کہ چودہ فیزی آرکشن کا وعدہ پورا کرنے میں سرکار مو موڑ رہی ہے اور ان جاتیوں کے ساتھ چھلاوا کیا جا رہا ہے انہوں نے سرکار پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ جب پچھلی ویدھان سبحہ سطر میں اس بی سی کو پانچ فیزی اور ای بی سی کو چودہ فیزی آرکشن کی ویدھیاک لائے گئے اور دونوں پر ایک ساتھ راجی پال نے ہستاکشل کیے تو پھر ای بی سی کا نوٹیفیکیشن جاری کر اس آرکشن کو لاغو کیوں نہیں کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر آئیو گھن کرنا ہوتا تو ویدھیاک پاریت کرنے سے پہلے کیا جا تھا انہوں نے بی جے پی پر کٹاکش کرتے ہوئے کہا ویپکشی دل بھی آرکشن کے لیے سہمت ہیں تو پھر سرکار اسے لاغو کرنے میں دیری کیوں کر رہی ہے ویدھیاک جو ہے وہ راجی پال کے پاس گئے راجی پال نے ان کے اوپر سائن کر دیئے جب ویدھان سبحہ کے اندر سرکار ویدھیاک پاریت کر چکی ہے اب سرکار یہ جملہ دے رہی ہے کہ ہم نے آئیو گھ بنا دیا آئیو گھ اپنا کام کرے گا آئیو گھ کی ریپورٹ آئے گی اس کے بعد ویچار کریں گے بھائی آئیو گھ کیوں بنا اگر آئیو گھ بنانا تھا تو آپ کو ویدھان سبحہ میں پرستاو لانے کے پہلے ویدھاک لانے کے پہلے بنانا چاہیے تھا موکی منتر واسنجا راجی سومبار کو راجی کا بارشک بجھے 2016-2017 پیش کریں گی لیکن اس سے پہلے کانگریس نے بی جے پی پڑنشان آسادتے ہوئے کہا کہ کینڈر کا بجھے جنتہ نے دیکھ لیا ہے جس کے بعد اب راجی کی جنتہ کو سرکار سے کوئی امیت نہیں ہے کانگریس کے پردیش مہ سرچب نے آروپ لگائے کہ موڈی سرکار کی بجھت نے مدھیم برگ گریب یوام محلاؤں کے اندیکے کی ہے گی راجگر نے چھٹکی لیتے ہوئے کہا ہے کہ منتریوں نے پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں کہ یہ ادھیکاری ان کی سنتے نہیں ہیں ایسے میں سرکار سو میر دھی کیا کی جا سکتی ہے بجھت آنے والا ہے اس بجھت سے کوئی بہت زیادہ امید نہیں ہے چونکہ پہلے کے جو بجھت آئے ہیں جو سرکار کی کارشلی رہی ہے آج راجستان کا کوئی سا ایسا ورگ نہیں ہے مزدور ہو کسان ہو مہیلہ ہو نوجوان ہو ویاپاری ہو سب سے بڑا درباہ کے جائے کی ہے راجستان کا کہ راجستان کے اندر ویاپاری ورگ پچھلے چار پانچ روز سے ارطال پہ جمارہ کو یا فری خبردہ پر سے جہاں بجھت آئے پی کاریالہ میں گھت بازی دیکھنے کا ملی راجستان کے پی ایچ ایڈی منتری کرنمہ ایشوری جنس انوائی کے لیے پارٹی کاریالہ پہنچی کٹاریا ویرودھی کھیمے کے لوگوں کا جمعورہ لگا رہا دراصل پچھلے کئی سالوں میں کٹاریا ویرودھی کھیمے کے نیتاؤں اور کاری کرتوں نے بجھت آئے پی کے پارٹی صاحبہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو وہ گھت بازی کی بات کو نہ کارتی رہی کچھ بھی نہیں ہے ایسا ایسا کوئی پیشن ہے پارٹی کاریالہ میں سب ہی آ سکتے ہیں اور سب ہی آتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے پوڑا چینج پر اٹھنا ہے آسپور میں سماچہ پلس کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے ہرر کلنگ کے معاملے میں نو لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے کیا تھا پورا معاملہ دیکھئے اس ریپورٹ میں عزت کے نام پر پہلے انسانی زندگی کو موت دے دی گئے اور پھر اسے کفل کر دیا یہ سوچ کر کہ مٹھی کو مٹھی کے حوالے کرنے کے بعد پاپ دل جائیں گے لیکن کانون کے لمبے ہاتھوں نے دنگرپور کے آسپورٹ آنا علاقے کے پچلا سا چھوٹا گاؤں میں ہوئے ہرسیا کان کا کھلا سا کرتے ہوئے نو لوگوں کو گرفتار کر لیا پچلا سا چھوٹا میں جو چار تاری کو گھٹنا گھٹیے گمبیر گھٹنا ہے اور ساماج کو دلیت کرنے والی گھٹنا ہے پاپ دل سیا نے مقدمہ درج کر آیا مقدمے کی کاروائی کرتے ہوئے تو وہ گرفتار کیا جا چکا ہے اور انسانگان کے امسار جو جو ملجم بنتے جا رہے ہیں ان کی گرفتاری کے پورے پریاس کیا جا رہے ہیں اس فقس کاروائی کریں گے اونر کلنگ کے سنسنی خیز ماملے نے علاقے میں دہشت پھیلا دی اور اس ماملے میں دو محلاؤں سمیت سات لوگوں کو دھرا گیا ہے علاقے میں پسرا یہ سنناٹا ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور اس کی بڑی وجہ ہے پچلاسا چھوٹا گاؤں میں بیتی چار تاری کی ہوئی وارتار جب گاؤں کے چوراہے پر محلہ رمہ کونر کو زندہ جلا دیا گیا سنگوارہ پولیس اپاد بھکشن پرجراس سنگ اور آسپور تھانا پروہاری لکشمن لال ڈانگی جس ماملے میں پکتہ تریقیت پڑھتال کر رہی جس محلہ کو سرحیام زندہ جلایا گیا اسے آٹھ سال پہلے پریم ویواہ کی سجا دی گئی کیونکہ اس نے اپنے پریوار کے خلاف جا کر شادی کی تھی آسپور سے دیپا فٹیل سمہ چارک لن الورمید گینگرے پیڑتا نے اپنے ہی پریوار والوں پر آروپیوں سے پیسے لے کر راضی نامہ کرنے کا تباہ بنانے کا آروپ لگایا ہے ماملہ صدر تھانا علاقے کا ہے پیڑتا نے اپنے پریوار والوں کے خلاف صدر تھانے میں شکایت درش کروائی ہے سریس نام کا وہ ہے بس چالگ اس نے میرے ساتھ بتمیجی بہت کی اور میرا ہاتھ پکڑ لیا اور گلت شاہ بھی بولنے لگا اور میں نے اسے ہاتھ چھڑا کر اس کا تھپڑ مار دیا تھپڑ مار دن کے بعد اس نے پھر بول رہا تھی میرے سے گلٹی ہو گئی میں نے شکایت وہاں پر بھی کی تھی کمپنی میں اس سے اگلے دن اپنے چار پانچ ساتھی کو لے کر بس میں اور میں گئی تھی وہاں سے اکیلی تھی اور صبح ساڑ تین بجے بس جاتی تھی اس نے اپنے تین چار ساتھی کو اور بلا کر میرے ساتھ گندی آئرکتے کی بہت سنسنی کھیز اور چوکانے والی واردات کی حقیقت تھی جو آپ نے ابھی سنی الور کے صدر تھانے علاقے میں پڑیسل گاؤں گینگرے پیشکان کسی اوتی کی ویتھا سن کر آپ بھلے حصہ نہ رہ گئے لیکن خاکی ابھی تک کسی انجام تک نہیں پہنچی ہے پہلے تو آبرو کو بے رہمی سے تار تار کر دیا گیا اور پھر جب قانون کا فندہ گلے میں کسنا لگا تو رازی نامہ کرنے کا دعباؤ بنا رہے ہیں درندے اور صرف وہ دوشی ہی کیوں جس یوتی کا پریوار بھی ان درندوں کے ساتھ تھے تارہ رہیس اللہ رکھا اور ایک بلیا شریش ان پانچوں نے میرے ساتھ سارے کپڑے اتار کر گلت کام سب باری بارے سے گلت کام کیا اور میرے فلم تیار کر لی اور ایسا دھمکی دیتے تھے کہ اگر کسی کو کچھ بھی بتایا تو ہم تمہاری فلم نیک پر یہ اس پر ڈال دیں گے اور بلک مل کرتے تھے اور روجہ ناشوشن ایسی کرتے تھے ماں باپ نے انہیں نے ان سے گھر پر آ کر بتایا تو ماں باپ نے ان سے پہلے تو گھسا آئے ان کو بھائیوں کو اور پھر باپ میں جا کر وہاں کا سمجھتہ کر لیا ان سے پیسے لے لیے راجی نامہ کرتے ہیں ہاتھوں میں اپنے کٹے ہوئے بال لیے بیٹھی یہ یوتی اپنے پریوار کے لوگوں سے پریشان ہے کیونکہ دوشیوں کے دباؤ کے ساتھ ہی جس پر اپنے بھائی اور پتا کا بھی دباؤ ہے کہ راجی نامہ کر لو لیکن یہ انصاف چاہتی ہے اور اس چاہت کی وجہ اس کے سر سے کٹے ہوئے بال ہیں کانون کی شرن میں بیٹھی اس پیڑتا کو بھی انصاف نہیں مل رہا ہے اور اب وہ مدٹ اریسا ہوم میں رہ رہی ہے یہاں پہ آ کر کے اس نے ریپورٹ درج کرانی چاہیے تو تھانے میں ریپورٹ درج نہیں ہوئی تو یہ یہاں پہ آ کر کے اور اس نے مجھے تھوڑے در بعد گھر میں آ کر کے اس سے مار پیٹ شروع کر دیا کہ یا تو کیس واپس لو اور سارے جو اس کے پاس کپڑے وغیرہ یہ معاملہ تقریباً ایک سال پرانا ہے ایک سال پہلے اس تیس سال کی یوٹی کو ایک فیکٹری سے گھر لوگتے ہو اس کے بچ ڈرائیور سوریس تب نے ساتھیوں گتارہ الہرکھا رہیز اور بالیہ نے اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا اور اشلیل ویڈیو بنایا تھا معاملہ بھی کوٹ میں ہے اور پیڑتا انصاف چاہتی ہے لیکن پریوار رازی نامہ ہم آپ کو بتا دیں کہ پیڑتا طلاق شدہ بھی ہے الور سے مدید دور سمچار پلس اور اگلے کے پر دولپور سے جہاں باری تھانہ علاقے کے طلوعہ گاؤں میں ایک ناوالک سے دشکرم کے پریاس کا معاملہ سامنے آیا ہے پیڑتا کے مانے باری تھانے میں معاملہ درش کر آیا ہے درش شکایت کے مطابق پیڑتا یوٹی اپنے بھاوی کے ساتھ شانچ کے لے گئی تھی لوٹتے وقت گاؤں کی رچنا نام کی یوٹی نے اسے بہانے سے اپنے گھر بلایا اور گھر میں موجود آشف نام کے یوک کے حوالے کر دیا یوک نے دشکرم کرنے کی کوشش کی تبھی یوٹی نے شور مچانا شروع کر دیا جس کے بعد آروپی موقع سے فرار ہو گیا درش شکایت پر پولیس آروپی کی تلاش شروع کر دیا اگلے کے پر سیکر سے جو ایک پریمی جوڑے کو پریم کی قیمت جان دے کر چکانی پڑی ہے گھر سے لا پتہ ہونے کے بعد محس چوبیس گھنٹے کے بھیتر ہی دونوں کا جینا اس قدر محال ہوا کہ دونوں ایک ساتھ کوئے میں کود کر موت گلے لگا لیا معاملہ لو سلطانہ علاقے کے بھانی پورا گاؤں کا ہے مرتیوک بھانی پورا گاؤں کا رہنے والا ہے لیکن اس کی پریمی کا چھوٹی سیفدی کے رہنے والی ہے رویوار کو گرامیڑوں نے دونوں کے شف کو کوئے میں تیارتا دیکھا اور اس کے سوچنا پولیس کو دی موقع پر پہنچے پولیس نے گرامیڑوں کی مدد سے دونوں کے شف کو باہر نکالا اور پھر پوست مہاچم کے لیے مورچری میں رکھ دیا پولیس ماملے کی جانچ میں چھوٹ گئی ہے چاروں طرف ڈیجٹل انڈیا کا شور ہے لیکن دیش میں ایک کونہ ایسا بھی ہے جہاں آج بھی جاتی پرثا کا زہر انسانیت کو مار رہا ہے جس کے چلتے پولیس کی موجودگی میں شادی کی رسم نبھانی پڑی بینڈ باجہ ہے اور بارات بھی لیکن مند میں جو ڈر ہے اسے بھگانے کے لیے پولیس پرشاسن کی موجودگی ضروری ہے یہ تصویریں ڈیجٹل بن رہے اس انڈیا کی ہیں جہاں آج بھی جاتی پرثا کے نام پر دولے کا گھوڑی پر بیٹنے کی جاست نہیں ہے یہ ماملہ بھونڈی کے پوئی گاؤں کا ہے جہاں اونچی جاتی کے دبنگوں کے ڈر سے پولیس کی موجودگی میں بندوری نکالنی پڑی شادی کے اس کارکرم میں ایس ڈی ایم بی ڈی او بی ای او تحصیل دار پٹواری سیکیٹری اور ایسے چھو کو سرکشہ کے لیے موجود رہنا پڑا دراصل شادی کی شروعات سے ہی گاؤں کے دبنگوں نے تکلے کی فربان سنا دیا اور کہا کہ کوئی بھی شادی کا کارکرم گاؤں میں نہیں ہوگا اور اگر ہوا تو سبھی کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا لیکن دولے کے پریجنوں نے خوصلہ جھٹا کر پولیس کو ماملے کی شکایت کی جس کے بعد سمچھائش کر پولیس کے موجودکی میں بندوری کا کارکرم کروائے گیا دونوں ہی پارٹوں کو سمجھائش کرنے کے بعد انہوں نے کی اپنے بندوری میں کوئی مکالنے میں کوئی پریشا نہیں نہیں ہے اور ان کا راستہ دے کر اور سمیوال سمیوال اس پر شام کو پریشاشن سریمان تیسلہر صاحب بیدو صاحب اپنے شیو صاحب پاتھن اپنے ہنڈولی اور شیو صاحب بوندی سبھی نموہ جا کر کے سارا سارا پولیس پریشاشن مہ پہنچ کر کے اس کی جوے گلوڑی کوئی شانتی بلوڑ دنیا یہ تو ایک گاؤں کے تصویر ہے لیکن اکیلے بوندی زلے کے نینوہ افخنٹ میں چالیس ایسی ہی گاؤں اور ہیں جہاں دلت ہونے کی ایسی ہی سزا ملتی ہے شادی تو دور کی بات دلتوں کا چین سے سانس لینا بھی دوپر ہو رہا ہے سلیم علی بوندی سمچار پلس سورتگر میں ایک آدمے سے چار لاکھ روپے کی رنگداری مانگنے کا ماملہ سامنے آیا ہے پریڈت نے اس سمبند میں پولیس کو سوچنا دے دی ہے ماملہ جیت سار قصبے کے وارڈ نمبر سترہ کا ہے جہاں چانمل سینی کے گھر پچھلے دو دنوں سے پتھر پر باندھ کر پرچی پھینکی چاہ رہی ہے پرچی میں چار لاکھ روپے دینے کی بات لکھی ہوئی ہے آروپیوں نے روپے نہ دینے پر پریڈت کے بچوں کو آگوا کرنے کی دھمکی دی ہے بیرال پولیس نے ماملہ درش کر لیا آرابہ کی تلاش جاری ہے وقت تک بھی تک کچھ اور خبروں کے ساتھ جال آج رہا ہے بریک کے بعد سواگت ہے آپ کا جیسل میر پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے موبائل ٹاور لگوانی کے نام پر لاکھوں کی تھگی کرنے والے گیروں کا بھندہ ہوڑ کر چار لوگوں کو گرفتاری تلی سے گرفتار کیا ہے پولیس نے کے پاس سیٹھائیس موبائل ایک لیپ ٹوپ تین سیم کارڈ ای ٹی ایم رجسٹر برامت کیا ہے دراصل پچیس جنوری کو ہلکا رامگر نوازی جی ٹو سنگ نے پچپن لاکھ کی تھگی کا معاملہ درش کر آیا تھا اس کے بعد پولیس نے وشیش ٹیم کا گٹھن کر گیروں کی تلاش شروع کر دی پولیس کے مطابق یہ گیروں راجستان کے علاوہ دیش کے کئی حصوں میں ایسی تھگی کا انجام دے چکا ہے پولیس اس سے پوچھتاچ کر رہی ہے نجنوں میں بڑنے ویبھاغ نے بجلی بل بخائی کی وصولی کے لیے بھیان شروع کر دیا ہے لیکن سرکاری ویبھاغوں سے ریکاوری کرنا ویبھاغ کے لیے بڑی چنوٹی بنا ہوا ہے زلے میں سرکاری مہکم اوپائی بجلی بلوں کے ایک سونتیس کروڑ پر بخائی ہے اس سال بل میں بتیس کروڑ روپے کا اضافہ ہو گیا ہے نگم نے بل کے بھکتان کے لیے دفتروں کو نوٹس بھی دیا تھا جس کے جواب ویبھاغوں نے بجت نہ ہونے کی بات کہی آپ کو بتا رہے کہ مارچ میں بقائی کی وصولی کے لیے بڑی نگم وشیش ابھیان چلا رہا ہے لیکن کروڑوں بقائی ہونے کے باوجود سرکاری بیفاغ بل جمع کرنے میں آناکانی کر رہے ہیں ادمر کے رام گنج علاقے کے کنجر بستی سے بھاگے پریمیر یوگل کے ماملے میں نگر نگم کے دو کانگریسی پارشد آمنے سامنے ہو گئے ہیں ماملے میں پارشد آر ایڈوکیٹ ریکھا پنگولیا نے رام گنج تھانیک میں اس تقاسے کے ذریعے پارشد شربان ٹونی کے خلاف مقدمہ داشت کر آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ شادی کے گواہوں کے ماملے میں رام گنج چوکی گئی تھی جہاں پارشد شربان ٹونی نے لوگوں کے ساتھ اشلیل حرکتیں کرتے پارشد ریکھا پنگولیا نے پارشد شربان ٹونی کے خلاف کانونی کاریوائی کرنے کی مانگ کی ہے درشکایت پر پولیس نے ماملے کی جانت شروع کر دی ہے تیز تیز انہار بارش نے کئی گاہوں کی فصلوں کو چوپٹ کر دیا ہے دھولپور میں ہزاروں بیغہ میں پھیلی سر سو گی ہوں اور آلو کی فصل برباد ہو گئی ہے اس ریپورٹ کو دیکھے موسیقی 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 میں یوز کیا جاتا ہے خاص بات ہے سکول سٹاف ٹائمینگ کو لے کر بھی پنکچول ہے تاکہ بچوں کے بھوشے کے ساتھ کھلوار نہ ہو سکے شکشاہ ویبھاق کی ادھکاری بھی اس سکول کو مثال بنا کر علاقے کے سبھی اسکولوں کو ہائٹ ٹیک کرنے کی بات کہہ رہے ہیں اس لدیالوں کو سرکار میں بھی ادھکرس لدیالے میں سامل کی ہے پردیش میں جہاں سرکاری سکول بد انتظامی کے لیے مشہور ہے وہیں یہ سکول کسی مثال سے کم نہیں ہے اگر سرکار بھی چاہے تو سرکاری سکول کا صورتحال کچھ ایسے ہی بدل سکتی ہے ناغاہر سے یونیز گساوت کے ساتھ بیوری ریپورٹ سمجھا تھا جیپو نے بیٹی بچاؤں کا سندیج دینے کے لیے کار ریلی کا آئیو جن کیا گیا البرٹ ہال سے شروع ہی ریلی کو محلہ آئیو کی ادھک سمن شرما نے ہر جھنڈے دیکھا کر روانہ کیا اس موقع پر آئیو کی ادھک سمن شرما نے کہا پی ایم موڈی کے بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھاؤں ابھیان کا اثر دیکھ رہا ہے جلی کے ماجیم سے لوگوں کو جاغو کیا جا رہا ہے اس موقع پر مککر ناتھک کے سر یہ لوگوں سے بیٹیوں کو بچانے کی اپیل کی گئی ان خبروں کے ساتھ بروٹین اپلال اتنا ہے دیجے چاہزت نمسکار